وہ بال میں دھنکی دیوی مہا لکشمی کا نٹھا اور عدبود مندیر ہے یہاں کے کرونہ دھام آشراں میں دیش کا اکلوتا مہا لکشمی مندیر ہے جو شری ینتر پر آدھاری تھے اس انوٹھے مہا لکشمی مندیر میں جہاں بھکت دن سمپتہ کے ساتھ ہے سنتوشتی اور سنسکار کی پرابتی کرتے ہیں وہ اندیپو اتصاب کے پانچ دنوں میں مندیر سے وشو شانتی کے لیے آکاش دیپ چھوڑے جاتے ہیں کرونہ دھام مندیر میں ویراجی مہا لکشمی کی خیاتی پوری دنیا میں ہے آج دیپوالی کے دن بھکتوں میں مہا لکشمی کے شنگار اور سیوہ کی ہوڑ لگی ہوئی ہے اور دیوالی کے دن صبح سے بھکتگڑ مہا لکشمی کے درشن پوجن کر رہے ہیں تو چلیے آپ کو سیدھے اسی مندیر لے کے چلتے ہیں جہاں پر شریعانتر مندر اکلوتا مندیر ہے پورے دنیا میں اور وہاں پر ہم موجود ہے ہمارے سے ہوگی انویسون جس طرح سے پورے دیش میں ہی دنیا میں ایک لوتا یہ شویانتر مندیر ہے کیا خاص مندیر ہے یہاں پر کبھ اس مندیر کا نرمان ہوا ہے اور کس طرح سے پرسدی اس مندیر کی یہ آپ سے جانا چاہیں گے اور نظارہ کیسا ہے وہاں پر دیوالی کی دن یہ بھی ہم جانا چاہیں گے اور دیکھنا بھی چاہیں گے دیکھئے دنیا بھر کی طرح بھوپال میں بھی دیپا ولی کا پرو بڑا سا سے منا جا رہا ہے اور جہاں تک بات کریں ہم دیپا ولی کی بڑی صبح سے ہی آ صبح چار بجے سے لوگوں نے پوجہ پاٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ آج دیر رات تک چلے گا حالانکہ ابھی مہورت نہیں نکلا ہے جب مہورت آئے گا اس وقت سے دیپا ولی کی پوجہ پرتشتانوں میں دکانوں میں سنستانوں میں اپنے اپنے گھروں میں اور تمام جگہوں پہ ہوگی اور جہاں تک بات کریں ہم ہماری تو ہم اس وقت بھوپال کے کرونہ دھام مندیر میں کھڑے ہیں اور یہ دیش کا ایک ماتر ایسا مندیر ہے جو شری انتر پہ آدھاریت جس کا نرمان کیا گیا ہے اور اس مندیر کی سنکلپنا ایسا واسیم کی سنکلپنا کے آدھار پہ ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھارمک روپ سے اتیاسک روپ سے پورانک روپ سے اور مہ لکشمی کے روپ سے بھی یہ مندیر کافی پرسید مندیر اور یہاں پہ سب سے پرمک جو مورتی لگی ہے وہ مہ لکشمی کی مورتی لگی ہے یہاں ہر سال دیپا ولی پہ بڑی صبح سے ہی مہ لکشمی کی پوجہ شروع ہو جاتی ہے جس کا سلسلہ دیر رات تک پٹاکوں کے ساتھ آتیش بازی چھونڈے تک ہوتا ہے اور یہاں پہ پچھلے بار جو لوگ تنتر کی تھیم پہ دیپا ولی کا محصو منائے گیا تھا اور اس بار حالانکہ کوئی تھیم نہیں رکھی گئی ہے لیکن مکہ دیش یہ ہے کہ مہ لکشمی کی پوجہ فیدی بیدان سے ہو اور مہ لکشمی کی قرپہ سب پہ بنی رہے جسے کی دھن ویوہو آروگ اور سکھ سمپدہ ہر گھر میں پرتیک ویکتی کے گھر میں پرتیک سنستانوں میں پرتیک دھکانوں میں اور دیش بھر میں بنی رہے اور جہاں تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھئے یہ مہ لکشمی کی جو مورتی لگی ہے یہ کتنی سندر مورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بلکل مہ لکشمی کو بلکل سجاوٹ کے ساتھ سندرتہ کے ساتھ بھویتہ کے ساتھ دویتہ کے ساتھ سجایا گیا ہے اور ان کے ماتھے پہ جو مکٹ لگا ہے پیچھے ان کا جو سمانسن بنا ہے وہ پورا سورن جلید سمانسن ہے اس کے بعد ان کے سرکے اوپر مکٹے وہ بھی سورن سے بنا ہوا ہے اور ان کے ماتھے پہ جو مکٹے اس میں ڈائیمنٹ اور کئی انہیں وستوں کا مشرن کیا گیا اور انہوں نے جو گلے میں ایک سندر سا بھاویے سا ہار پین رکھا ہے تو اس کی سندرتہ آز دیکھتے ہی بنتی ہے اور چونکہ آز دیپا ونی کا تحار ہے تو مہ لکشمی کی مورتی کو وشش روپ سے سجایا گیا ہے اور وہ پوری مورتی پوری سون آبھوشلوں سے لگی ہوئی ہے اور اسی طرح لوگ بھی ان سے پارتھنا کر رہے ہیں کہ دیپاولی پہ دن یہاں پوجہ کرنے سے دھن کی دیوی ان پہ پرسند ہو مہ لکشمی کی ان پہ کرپا بنے اور ان کا دھن ویبوں سے گھر دھن دھانے اور ویبوں سے بھرا پلے بھرا رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سندر میں جا رہا ہے بھکت بڑی صبح سے ہی یہاں پہ درشن کرنے آ چکے ہیں یہاں پہ ہون پوجہ بھی ہو رہا ہے اور ہم آپ کی بات کرانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آچارے نیلیش سے جو یہاں بھگوان کا ابھیشیک کر رہے ہیں اور آچاری جی آچارے نیلیش سے جو صبح سے ابھیشیک کر رہے ہیں یہ بولیے یہ بتائیے کہ کیا پوجہ خاص رہے گی آج آج میعہ جی کا بیسیش جو پوجن ہے بے ویسیح چار سے ماہا لچمی جی کا अرچن ہے ابھیشیک ہے اس کے بعد میں ہمارے پرمپوز گرو دیو سوڑکو چار سے ماہا لچمی جی کا آج ارچن کریں گے ابھیشیک کریں گے ان کا انگ پوجن کریں گے لچمی اور نارین کا دونوں کا ساتھ میں انگ پوجن کریں گے انگ پوجن کے ساتھ ساتھ قویر پوجن بھی کریں گے دہنوانتری پوجن بھی کریں گے اور باقی جو پنچد پوجن ہیں وہ بھی ساتھ میں ہوگا ایسے تو محالکشمی کی پوجا یہاں ورشبر ہوتی ہے لیکن آج وشیز دیپاوالی کے دن جو آپ ابھیشیک کر رہے ہیں اور پوجن ہو رہا ہے اس کا کیا مہتور اور بھگتوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے جی محالکشمی پنچد وشیے جو یہ تیوہار ہے اس تیوہار پر کیا گیا محالکشمی جی کا ارچن ہماری آرثک تنگی کو سماپت کر دیتا ہے ایون دندان سے پریپون کر دایا ہے میں کہوں گا سبھی سے جو بھکت سرددالو ہیں کہ آج ان پانچ اصطور میں آنے والے بھوش میں بھی اور آج سے ہی پرارم کر دیں محالکشمی جی کا ارچن اپنے گھر میں کریں مندر میں کریں جہاں بھی آپ کو افسر ملے وہاں پر کریں اگر کیا گیا ارچن ان کا نام کا جاپ کیا گیا ان پانچ دن میں کرنے سے جیون بھر اور سات پیڑی تک آپ کے یہاں دردتہ نہیں آ سکتی دندان سے پریپون ہو جائیں گے ایون سبھی سکوں سے سمپن ہو جائیں گے آپ یہ بتائیے کہ کارونا دام آشرف میں جو محالکشمی کی پرتیمہ لگی ہے وہ پوری بھوی روپ سے سجائی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے ماں جیونت روپ میں یہاں پہ ہے تو آپ کو لگتا ہے آج کے دن وشیش جیونت روپ میں ماں کو دیکھنے کا اوسر بھکتوں کو پرابت ہو جی آج کا دن تو محالکشمی جی کا بشیش ہے سبھی سردالوں کے لیے محالکشمی ساکچہ سروپ میں درسن دیں گے لیکن محالکشمی یہاں پر صدا واس کرتی ہیں ہم نے کئی بار انسا انبھو کیا ہے کہ محالکشمی جی کی ساس چل رہی ہے گلاو ان کا پھول رہا ہے ان کو مسکان آ رہی ہے ایسے کئی بار ہم نے ان کو دیکھا وہ ساکچہ سروپ میں یہاں پر صدا واس کرتی ہیں آج بھکتوں کے لیے کہاں شام کو پوجن کیسے کرنا چاہتے ہیں ہاں ساڑھے چھے وجہ سے ساڑھے آٹھ کے بیچ میں اسر لنگ ہیں اسر لنگنے میں محالکشمی جی کا کیا گیا پوجن سڑاہ استر طا کو دیتا ہے اس لیے محالکشمی جی سڑے اسر رہتی ہیں اس لیے ساڑھے چھے سے ساڑھے آٹھ کے بیچ میں سبھی سردالوں کو اپنے گھر میں محالکشمی جی کا پوجن سورپ چار سے پوجن کریں جتنا بن سکے اتنا کریں اس کے بعد میں محالکشمی کے لیے ہون بھی کریں کرونا کال میں بھی یہ مندر شروع تھا تو آپ کو لگتا ہے کرونا کال میں محالکشمی نے کرپا رکھی اس کے بعد ہی پورا دیش پورا بھوپال اور سب بھی بھکتگنڈ واپس پٹری پہ لوٹ پائے خاص کر دھن دانی سے جی محالکشمی جی کی کرپا تو سبھی پر رہتی ہے ایک بسیس بات کہوں گا ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی دکھی نہیں دیکھنا چاہیتی بس ہمیں پاترتہ ہونا چاہیے کہ ہم ماں کو کتنا چاہتے ہیں ہماری جو ماں ہیں جتنے بھی ہم سے جڑے ہیں آسرم آتے ہیں ان میں سے کبھی کسی کو کرونا نہیں ہوا اور جن کو کرونا ہو گیا ہے سات دن کرونا ٹائن کرنے کے لیے نہیں بولا گیا کول تین دن میں ہی وہ کرونا سے نجات پا کر باہر آئے اور محالکشمی جی کے درسن کیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ آچاری نیلیج تھے ان کا صاف کہنا تھا کہ کرونا کال میں بھی کچھ گائیڈ لائن کے ساتھ محالکشمی جی کی کرپا بھکتوں پہ بڑھ سی اور اس کے بعد جو لوگوں کو نقصان ہوا تھا کرونا میں ان کی آرتکستی آج بہت اچھی ہے اور وہ دھندھانڈے سے بھرپور اپنا بزنس دھندہ نوکری اور تمام چیزیں کر لیں اور ان پہ محالکشمی کی کرپا صحیح آرہو گیا یعنی سواست میں بھی ان پہ کرپا بنی ہوئی ہے بلکل اردو اور خاص طور سے آج کے دن محالکشمی کی پوچھا کرنا ایک وشش افسر ہوتا ہے اور تاکہ گھر میں سکھ سرمدھی اور دھندھان سے بھر جائے وہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں بہت سارے شدھالو بھی آس پاس ہیں آپ کے اگر کوئی شدھالو سے آپ باچت کر سکیں کس طرح سے انبھوتی کر رہے ہیں آج کے دن اور کیا کچھ وہ خاص کر رہے ہیں دیکھیں از صبح سے ہی مہالکشمی مندر میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے لوگ درشن کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا اور جہاں تک آپ بات کریں آپ کو لائن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں بھکت موجود ہیں یہاں ترہ ترہ کے مہالکشمی کے لئے شنگار کے سامان بھی آئے ہیں اور آپ پوجن سامکری دیکھ سکتے ہیں کہ بشیش روپ سے پوجن سامکری بھی لائی گئی ہے اور اسی پوجن سامکری سے بھکتگانڈ ماں کی بشیش پوجا کر رہے ہیں بھکت بھی چل رہا ہے اور آپ دیکھیں آپ بڑی سنکھیا میں ناریل لے کے آئے ماں کو چڑھانے کیا کارٹ ہر سال چڑھاتے ہیں لیکشمی جی کو یہ ہمارے پریوار کا رول ہے مدلگ کیونے ناریل چڑھائیں لیکشمی جی کے اس بار کوئی بشیش پوجا کر رہے ہیں نہیں اسے نہیں بشیش پوجا نہیں یہ اپنی ہر سال ہمیں اسی کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں لکشمی کی گرپا ہم پہ دیش پہ سب پہ بنی رہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ماں کی آراد نہ کرنا چاہیے اچھے سے پوجا کرنا چاہیے ان کا آغمن کرنا چاہیے اچھے سے سواغت کرنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ماں کی پوجا ارچنا کرنا چاہیے ان کا ان کے اس طرطی کرنا چاہیے تب ہی کرپا بنی رہتی ہے بلکہ ان ردر پورے سنسار کے ساتھ دیش میں اور بھبال میں بھی دیوالے کی دھو میں سبیش و دھالو اس صبح سے یہ مندیر پہنچ رہے ہیں اور درشن کر رہے ہیں اپنے اشتی دیو کے اور خاص کر ماں لکشمی کی پوجا آراد نہ کر رہے ہیں اس مندیر کو لے کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ پورے وشو میں ایک ماتر شریعتر پر آدھاریت یہ مندیر ہے اگر اس مندیر کے بارے میں اگر آپ کچھ اور آپ وہاں پہ ہمارے درشن کو کوئی دکھا سکیں سوالیش نیوز کے ماتھیم سے کیونکہ بہت ہی خوبصورت مندیر ہے بہار کا ہم ایک دیکھ رہے ہیں آورینڈ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا اسٹرکچر ہے اور اگر کچھ اور آپ وہاں کے نظارہ دکھا سکیں مندیر کو لے کر اگر تو میری آواز آپ کو سنائی دی رہی ہے لگتا ہے شاید میری آواز اب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن جس طرح سے یہ خوبصورت مندیر کا نظار آپ دیکھ سکتے ہیں شریعتر پر آدھاریت ایک ماتر اور ایک لوتا مندیر ہے مہا لکشمی کا یہ مندیر ہے اور آج کی دن خاص طور سے یہاں پر شرہ دھالو آتے ہیں وشیش پوجہ اچنا کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر دھن دھان سے بھر جائے سکس مردھی سے ان کا پریوار سمپن ہو جائے تو ہمارے سے ہوگی اس مندیر سے سیدھے آپ تک پہنچا رہے تھے وہاں پر تصویر کی کس طرح سے پنڈیج نے بھی کہا کہ آج خاص طور سے یہاں پر مہا لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے شرہ دھالو سے بھی چرچہ کی وہ بھی بڑے خوشی اور اسی امید کے ساتھ کی مہا لکشمی ان کو آج شبیات پردان کریں گی